دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات روموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے یہ قرآن کا واضح فتحہ ہے لا تنظیرو وازیرہ تم وزرہ اخرہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان اسے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائی اور اس میں میں کوئی صرف مورنہ فضل رمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فی میل ہے نام لیے بغیر ان کے بارے میں کچھ احسا پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی شرمناک حیاء سوز میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی یہ میں سپیسسیفکلی پی ٹی ای کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آجے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے نبیل اسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے ایک کامیاب مذہبی پیشواہ بھی تھے لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں جھوٹے الزمار لگائیں اور پھر مذہب کی آر لیں اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارہ لیں کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر اور دوسروں کو ونرےبل کرنے کے لیے گستاقی کے فتبے لگانا شروع کر دیں اور آپ یہ پروانہ کریں کہ کل کوئی آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جائے گا لہٰذا یہ ساری کے ساری جو تحریکیں یہ ختم نبوہ تحریکیں نہیں ہیں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ختم نبوہ تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے جو چشنی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے اشنی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے اور غلام اور قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر اسے بھی کفر سمجھتا ہے آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے اپنے گھر کی سوائی کرو پھر ختم نبوہ تحریک نام دو ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے دیکھیں یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے پیسے بانٹ رہے ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے ہمارے مریض ہسپیٹل نہ پہنچ سکے اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے یہ شابش بیٹھے روئے در یہ پیسے رکھو آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گھٹے آگے فٹ ہو گئے یہ تحویلے کی بلا تو ہونی تھی اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑے عوام میں ہو اور جنگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو وہ آگے پیرڈائم شفٹ کرے مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی خلافات ہیں وہ اب نہیں جگہ لیکن خان صاحب نے جو تحویلے کی بلا کروائی ہے اس میں انہوں نے بھٹو کو نواز شریف کو بے نظیر کو سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا وہ بس بیانی ہی مناتے رہے ہیں لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا محمنہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے اور اس غلوب میں بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پولٹکس میں کزدار ادا کرے جب اس سے کوئی کرٹسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی یہ جی پاکستان کی آئین کی جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طرح کیسے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کے یہ قاتل کی توہین کر دیا آپ نے بھئی جرم تو اس نے کیا تھا سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیوٹیز آپ کو پرفارم کرنی بڑھیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جینرمل عزمات لگا رہے ہیں آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حال کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلافے رائے کیا آپ نے انہیں جھیلوں میں ڈلوایا آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے کیوں آپ کے مقدمات پھارے ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر جانی نہیں ہوتی ان کے اندر ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے معافی ماغنی ہی ان سے یہ کہ ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ ستر سال سے کردار تھا اب ہم جو ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو جنگیں نیوٹرل ہو یوں کالا بھی کرتے ہو لوگ ہیں نو اور یہ ساری باتیں میں تقیف سے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج ہو جو ڈیشری ہو پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی برا سے فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے فوج کو باہر سے تو نہیں آئی بھی نا ہمارے ہی وشتہ دار ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں ایک قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں لیکن حضارہ پولیقلی اتنی نہیں آتی ہیں اب ایک ادارے سے پولی انفرکت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غرتی کی برا سے تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار بس جو صحافی آپ کے پر کرتیسیزم کرتے ہیں انہیں بلائے اور پولیقلی ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں لاغے آتی بڑھا دیں گے فیکس ان سیگرز کے ساتھ اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں آپ انڈو کریں سارے جس بات ہی نہیں لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم علمی طور پر ان صافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں اپنے من پسند صافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ان صافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے ان کو بتنام کریں گے کہ یہ تو فلان کا صافی ہے یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کو سنگل آٹ نہیں کر رہا اچھا ایک اور ایشو ڈریکٹلی تو وہ اس طریقے سے میں نے اسے اڈریس نہیں کرنا تھا لیکن چونکہ ہماری کئی ویڈیوز کے نیچے لوگ کومنٹس کر رہے ہیں یہ جو مولانا فضل الرمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں پی ٹی اے کی خواتین کے حوالے سے انتہائی شرمناک اور حیاء سوز قسم کی اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے آپ اس پر بولیں میرے بھائی میں کیا بولوں یعنی اتنی حیاء سوز سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا بھی میں تو اپنی آخرت کی بربادی کا سبب سمجھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس قسم کی گفتگو ہم چلائیں یا میں انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اس حوالے سے میرے خیال ہے ان کے اپنے فالورز کو بھی سمجھ تو آگئی ہوگی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ایک تھیریکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے میں کہتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایک تھیریکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک چیز عمران خان صاحب کے اوپر تھوپی کہ ان کے بارے میں یہ 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 لوگ کہتے ہیں مجھے وہ الفاظ رپیٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی اگر سپوس کوئی کہتا بھی ہو اس میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا بنگلہ دیش میں یا سیر لنکا کے اندر اور جب وہ لوگ پکڑے گئے جو اس کے سہولتکار تھے تو انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کا نام لیا کہ ہم ان سے متاثر ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے مودی گورنمنٹ نے ڈاکٹر زاکر نائک کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی انہیں غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے میں تو کہتا ہوں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں ان کے لئے تو بہتر ہو گیا حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز کو نان سٹیکٹ ایکٹرز کو اس طرح کی جو جہادی سو کالڈ تنظیمیں ہیں انہیں کبھی پرومورٹ نہیں کیا ہاں وہ ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اس سے اگر کوئی بندہ امپریس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اپنی مرضی سے لیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور یہ تو کل کوئی میرے کھاتے میں بھی کوئی بندہ ڈال سکتا ہے ہمارے لاکھوں سٹوڈنٹس دنیا میں موجود ہیں جو غلط زندگی چھوڑ کے قرآن و سنت کے منج کے اوپر آئے ہیں اب وہ اس منج پہ میری ویڈیوز کی وجہ سے متاثر ہوں اور کل کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر دیں یا میری طرف کوئی غلط بات منصوب کر دیں تو میرا کیا لینا دینا اور ان سب کو چھوڑ دیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں نے کیا کیا باتیں منصوب کر دیں ان کے اپنے ماننے والوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے نبی الاسلام کی طرف منصوب کر دیا وہ علماء کرائم نے مجرم علماء نے اس میں نبی الاسلام کو تو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی مسلمان یورپ اور امریکہ میں جا کے شراب پیتا ہے تو اس کی بنیاد پر نبی الاسلام کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا آپ کی تو تعلیمات میں شراب حرام ہے اسی طریقے سے دنیا میں چاہے کوئی پولٹیکل لیڈر ہو کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے یہ قرآن کا واضح فتوہ ہے قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فتوہ ہے اب اس طرح کی جب ایکٹیوٹیز پرفارم ہوتی ہیں اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی قدغن بھی ویسی نہیں لگ سکتی ٹی وی چینلز کے اوپر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ ویڈیوز پھر وٹس ایپ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹک ٹاک کے ذریعے پبلک میں عام ہوتی ہے بے ہیائی پھیلتی ہے اور میں تو اس کے اوپر وہ آیت مجھے اب زمناً یاد آگئی سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ارشاد فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فہاشی پھیل جائے اہل ایمان کے اندر لہم عذاب علیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں بے خبری میں کتنا بڑا تم کام ڈال رہے ہو اور اس میں میں کوئی صرف مولانا فضو ارمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولٹیکل لیڈر جو فی میل ہیں نام لیے بغیر ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی شرمناک حیاء سوز میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی یہ میں سپیسیفکلی پی ٹی ای کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں میں نے بارہا ریکویسٹ کیے انہیں آپ پولٹیکل لیڈر رہنے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آجائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عمران خان صاحب نے جتنی مس ہینڈلنگ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے تو سارے جلسے ساری میٹنگز سارے بیانات اس قابل ہیں کہ ہم پیلل میں ایک چینل کھول لیں جس کے اوپر ڈسکیشن ہی یہ ہو لیکن میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا جہاں کوئی بہت کرٹیکل ایشو آ جائے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مذہبی طور پر جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا اور ابھی ایک لائف سیشن کے اندر میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں نبیل اسلام ایک کامیاب پولٹیکل لیڈر بھی تھے ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں جھوٹے الزمات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر اور دوسروں کو ون ریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں اور آپ یہ پروانہ کریں کہ کل کوئی آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جائے گا دیکھیں نا دوہزار سترہ میں ایک پولٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کی اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور ان کے امام آمزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے سبہ سنابل اور وہ چھاپتے آ رہے ہیں لاہور سے وہ سارا دھرنا شروع ہوا حالانکہ لاہور میں ہی پرنٹ ہو رہی ہے وہ کتاب اس کا خیال کسی کو نہیں ہے لہٰذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں یہ انٹی قادیانی تحریکیں ہیں ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے عشب لی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے اور غلام قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رہ چایا امتی نبی کے نام کے اوپر اسے بھی کفر سمجھتا ہے آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے اپنے گھر کی سوائی کرو پھر ختم نبوت کا نام لو خیر لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا اور میرے پاس فرس ٹین نالیج ہے اس حوالے سے وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے نامعلوم افراز نے جا کے ابھارا کے آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنے انہوں نے مجھے خود بتایا اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے اور عوام خوش ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلہ انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے سٹنگ پرائم نیسٹر اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہے یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو اس نے مرنا نہیں ہے ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے دیکھیں یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے پیسے بانٹ رہے ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو سکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے ہمارے مریض ہسپیٹل نہ پہنچ سکے اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شابش بیٹھے رویدر یہ پیسے رکھو آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آگے فٹ ہو گئے آسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیائی پھینکی گئی یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر اس وقت تو لوگ بھگلیں بجا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف میں لفظ استعمال کروں یوز کیا گیا تاکہ پی ٹی اے والے نراز نہ ہو بھارل وہ آڑ تو لی ہے نا خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے بس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے بھارل لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے آپ اگنورنس اسے کہہ سکتے ہیں توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگ کے سامنے پیش کی اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں اب وہ ان لوگ کے کابوسے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا اور ہم نے تو بہت پہلی بتا دیا تھا سرکار ویڈیو میں نہیں بتایا تھا اپنے دوستوں کو دوہزار ٹھارہ کے لیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا نال اتھے سٹے گئے نا پانی بھی نہیں ملن لگا یقین کریں مطلب ترس آتا ہے اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی صدا بھوگت نہیں لیتے ہیں یہ تہویلے کی بلا تو ہونی تھی اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑے عوام میں ہو اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن خان صاحب نے جو تہویلے کی بلا کروائی ہے نا اس میں انہوں نے بھٹو کو نواز شریف کو بے نظیر کو سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دی ہے وہ بس بیانییں ہی بناتے رہے ہیں لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پولٹکس میں کردار ادا کرے جب اسے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں یہ توہین ہوگی ہے پاکستان کے آئین کی جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے جرم تو اس نے کیا تھا اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر آپ ٹھیک ہیں صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے میں ہم سے سبق سیکھیں دنیا کا کوئی مولوی نہیں ہو میرے خلاف کے لیے اپنا بناتا ہو تو کیا میں نے رونا پیٹر نہ ڈال دیا یا کوئی نان سٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لی ہے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ علمی میدان میں مقابلہ کریں اور ابھی جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید آسیم منیر صاحب اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنے چانے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوار ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی گردار نہیں سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے اس کے لیے وہ تمام ایکٹیوٹیز آپ کو پرفارم کرنی بڑھیں گی جو آپ کے محالفین آپ کے اوپر جینمل عزمات لگا رہے ہیں آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حال کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلافے رائے کیا آپ نے انہیں جھیلوں میں ڈلوایا آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر جانی نہیں ہوتی ان کے اندر ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنی ہے ان سے یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ ستر سال سے کردار تھا اب ہم جو ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں جنگیں نیوٹرل ہو گئے کالا ہمیں کر دے ہو لوگا کال تھے ہم نے ملائی سے اچھا جی اس لئے کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا اس کو انڈو کون کرے گا اور معافی بھی نہیں مانگتے صرف کہتے ہیں اب ہم نہیں کریں گے یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر تو آپ آگے چالی نہیں سکتے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پروفارم کریں انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صافیوں کی نوکرییں فارغ کروائیں جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائیں اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں ظاہر ہے وہ اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج ہو جوڈیشری ہو پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ وہ بے توکیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے فوج کوئی باہر سے تو نہیں آئی بھی نا ہمارے ہی رشتہ دار ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانییں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں اور پولٹیکل ڈسکیشنز کرتے ہیں چند ایک لوگ ہزاروں لوگ تو بچارے بارڈرز پر قربانیاں دے رہے ہیں جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سام کے ڈسنے سے آپ کے بارڈر کے پر فوج لگی ہوئی ہے لیکن مظاہرہ پبلیکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے مرے پاس تو فرسٹ اینڈ نولیج ہے ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے اٹامیک انرجی کے جتنے ادارے ہیں ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کتنی مشکل زندگی ہے رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا ہر دوسرے دن وہاں سے سام نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ پہاڑوں کے اندر وہ ساری کے ساری سٹوریج ہوتی ہیں ان بچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے شباز شریف صاحب ہے یا عمران خان صاحب ہے وہ بچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا انہیں بلائیں اور پبلیکلی ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں لاکہ آتیج پڑا دیں گے ہو فیٹس این فگرز کے ساتھ اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں آپ انڈو کریں سارے جذباتی نہیں لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے پولٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے ان کو بدرام کریں گے کہ یہ تو فلان کا صحافی ہے یہ میں سارے پولٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا تو بات شروع ہوئی تھی اس سے وہ حیاسوز سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے زمین بیچ میں یاد آگئی تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا اپنی پولٹیکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھوکتیں گی اس سے آپ دسبردار ہو آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو لگ کر دیں نہیں یہ تو کہہ ہی نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ میں بولیوں اللہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کام نہیں دین کا کام کریں دین کا کام کریں ضرور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئیں بیچ میں دین سکھائیں ضرور سکھائیں پھر اس پہ عمل بھی کریں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماں و بہنوں کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو میں تو ساروں کے لیے اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے جو نونلی کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو جی انجینئر صاحب عمران خان کے مقلد بنے ہوئے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے جو پی ٹی ای والے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا جی دیکھو جی یہ بھی لفاوہ صافیوں میں شامل ہو گئے ہیں میرے بھائی میرا کیا لینا دینا یہ مر کھپ جائیں گے ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرے گا ہماری یہ جو لیگیسی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی ان کا کوئی ہمارے سے مقابلہ ہے امام بخاری امام مسلم نے جس دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اس دور میں مسلمانوں کا سلطنت باسیہ کا حکمران کون تھا کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کو نام بتا جائے اور امام بخاری امام مسلم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے امام بخاری تو بڑی کسپرسی میں فوت ہوئے ہیں ان کو سارے جانتے ہیں ان کی لیگیسی باقی ہے ان کی اولادوں نے نہیں چلائی اللہ نے انہیں روحانی بیٹے دے دیئے چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وقت گزارا تھا ان کی لیگیسی چل رہی ہے بنو عباس کی حکومت جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی تھی اس خلیفہ کا نام بھی کسی کو نہیں آتا آگے تو چھوڑ دیں سرکار اس پلیٹ فارم کی جو لیگیسی ہے وہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے ہمارا کیا کمپیریزن بنتا ہے کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ نہیں بنتا تو پولٹیکل لیڈرز تو چھوڑ دیں وہ تو شاہی کوئی نہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا ہاں کبھی کبھار کوئی برسی آ جائے گی تو کوئی ایک آج شمع روشن کر لے گا وہ بھی کوئی چار لوگ نہیں لیکن جو مذہب کی لیڈرزی ہے وہ ایک ایک گھر میں دل کے اندر اترتی ہے اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے الحمدللہ صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین